ہیلو فرنڈز تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نائے ہوں گے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں بہت ساری انفارمیشن اگر آپ سبھی کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں بہت سارے لوگ ویڈیو کو سکپ کر کر دیکھتے ہیں تو پوری انفارمیشن انہیں بھی نہیں ملتی اس کے وجہ سے ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھئے آپ کو اس کے اندر بہت ساری انفارمیشن وغیرہ ملے گی مین اور فرسٹ ٹاپک جو ہے ہمیں برڈ پرچیس کرتے وقت ایک اچھے بریڈر سے یا پھر کوئی ٹریڈر ہوگا برڈ کا تو اس کے پاس سے جب پرچیس کرتے ہیں تو ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ برڈ جو ہے سیبلنگ نہیں ہونا چاہیے سیبلنگ یعنی ایک ہی پیرنٹس کے اگر دو چکس ہوں گے اور ان کی اگر ہم پیرنگ کرتے ہیں تو اس میں سے اگر بریڈ ہوگی تو چکس کی ہیلت گروت اتنی اچھی نہیں ہوگی اس کے اندر زیادہ پرولم جو آتا ہے وہ ڈیڑن شیل کا ہو گیا اس کے بعد انفرٹیلیٹی کا ہو گیا یہ پرولم آتے ہیں اس کی وجہ سے کبھی بھی ہم اگر کس کے پاس سے بھی برڈ وگر آپ پرچیس کرتے ہیں تو الگ الگ دو بلڈ لائن کا لینا ہے ہمیں برڈ یا پھر آپ ایک کام کر سکتے ہو ایک کے پاس سے میل لے لو اور دوسرے کے پاس سے فیمیل اس طرح بھی آپ پیرنگ کر سکتے ہو اس سے مین پرولم جو ہے وہ سیبلنگ کا ختم ہو جاتا ہے اور برڈ کی ضرورت ہی ہوتی ہے بریڈ کرنا اس کے اندر پرولم جو ہے ہماری وجہ سے ہی ہو جاتے ہیں یعنی بہت ساری لوگ انہیں اچھے ڈائٹ وگرہ نہیں دیتے جو مینرلز ملٹی وائٹیمن ہو گیا وہ نہیں دیتے اس کی وجہ سے برڈ جو ہے آپ کا بریڈ پر نہیں آتا میرے پورانی ویڈیوز کے اندر بہت ساری لوگوں نے کمنٹ بھی کیا کی میل ہمارا میٹنگ کرنے جاتا ہے تو فی میل میٹنگ کرنے نہیں دیتی یا پھر میٹنگ فی میل جو ہے میٹنگ کی پوزیشن میں آ جاتی ہے لیکن میل میٹنگ نہیں کرتا اس کا کمن ریزن جو ہے وہ برڈ کے اندر ایج کا ڈیفرنس ہونا بہت ساری لوگوں کے پاس پیر ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر میل جو ہے اڈلٹ ہوتا ہے یعنی دیڑ سال دو سال چار سال اس ایج کا ہوتا ہے اور فی میل ہمیں اسے فریش لگا دیتے ہیں یعنی سیمی آڈلٹ ہو گئی نو مہینے کی دس مہینے کی تو اتنا ڈیفرنس رہے گا تو برڈ جو ہے بریڈنگ میں پرولم کرے گا اور برڈ جو ہے بریڈ بھی نہیں کرے گا کیونکہ فی میل ہیٹ پر آنے کے لئے ابھی ٹائم ہوتا ہے اور میل پھول ہیٹ پر ہوتا ہے تو ایسے پیرنگ کے اندر زیادہ تر جو ہے پیر کی لڑائی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی میل فی میل پر آٹیک کر دیتا ہے کبھی کبھار فی میل میل پر آٹیک کر دیتی ہے یہ سب پرولم آتے ہیں ہمارے پاس تو ایج کا پروپر نولیج ہونا چاہیے اپنے برڈ کا اور ابھی کے وقت جو ہے بہت سارے لوگوں کو فاسٹ ریزلٹ چاہیے یعنی کسی کو بھی برڈ لا کر تھوڑی دن ہولڈ وغیرہ نہیں کرنا بلکہ لانے کے ساتھ میں بریڈ کرنے چاہیے اس وجہ سے بہت سارے لوگ بریڈنگ پیر بہت سارے لوگوں کے پاس سے پرچیس کرتے ہیں اگر آپ جس کے پاس سے پرچیس کر رہے ہو اگر وہ جنیون ہوگا تو اس کے پاس سے پرچیس کیجئے کوئی پرولم نہیں لیکن بہت بار اچھی پیر بھی ہم لاتے ہیں تو برڈ جو ہے ہمارے یہاں بریڈ نہیں کرتا اس کا مین ڈیزن جو ہے وہ ہمارے انوارمنٹ میں سیٹ ہونے کے لئے تھوڑا ٹائم لیتا ہے برڈ اور اگر ہم چالو بریڈ پر سے اگر برڈ کو لے آتے ہیں یعنی برڈ اگر وہاں پر ایک لینگ کیا ہوگا تو ہم اچانک سے اسے لے کر آتے ہیں اپنے سیٹ اپ پر اور بریڈ پر لگاتے ہیں تو برڈ جو ہے باکس کے اندر جا کر بیٹھتا تو ہے لیکن اگ لینگ نہیں آتی یا پھر میل میٹنگ کرتا ہے اور فیمیل کی اگ لینگ نہیں آتی یہ پرولم آتے ہیں اس کا مین ڈیزن جو ہوتا ہے وہ فیمیل ہو یا پھر میل ہو ڈر کی وجہ سے یعنی جگہ چینج ہونے کی وجہ سے ڈر کر اپنے باکس کے اندر جا کر بیٹھنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور بریڈنگ موڑ پر نہیں آتا برڈ اچھی بریڈ تب کرتا ہے جب برڈ آپ کے یہاں پر پروپر سیٹ ہو آپ سے ڈرتا نہ ہو یعنی پورا پروپر سیٹ ہو گیا ہوگا برڈ تو آپ کے پاس بریڈنگ ریزلٹ اچھا آئے گا اور 99% جو ہے بریڈ خراب ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ میں بہت سارے لوگوں کے پاس ایک کومن پرولم آتا ہے یعنی میل جو ہے میٹنگ وغیرہ کرتا رہتا ہے فیمیل کے ساتھ میں فیمیل ایک لینگ بھی کرتی ہے لیکن ایک کے اندر جو ہے وہ یعنی فرٹیلیٹی نہیں آتی اس کا مینڈ ریزن جو ہوتا ہے وہ میل کے اندر ہوتا ہے یعنی میل کو فرٹیلیٹی کا ایشو آتا ہوتا ہے اس کے وجہ سے ہمیں برڈ جیسے میل کو یہ فرٹیلیٹی کا ایشو آتا ہے اگر فیمیل کے اندر پرولم ہوگا تو فیمیل جو ہے ایک لینگ نہیں کرتی یعنی ایک لینگ ہی نہیں کرتی میٹنگ ہونے کے باوجود اور فیمیل اگر ایک لینگ کرتی ہے اور اس کے اندر فرٹیلیٹی آتی نہیں اس کے مین دو ریزن ہوتے ہیں اگر پیر کا فرسٹ ٹائم بریڈ ہوگا تو کروسنگ کے اندر وغیرہ پرولم آتی رہتے ہیں اس کی وجہ سے پروپر کروسنگ ہونے کی نو وجہ سے فرٹیلیٹی کا پرولم آتا ہے اور اسی کے ساتھ میں اگر میل میں کچھ فالٹ ہوگا یعنی منرلز کی وغیرہ کمی ہوگی یا پھر میل جو ہیٹ پر پروپر نہیں آتا ہوگا تو ایک انفرٹیلیٹی کا یہ پرولم ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کے اندر میل اور فیمیل کو ہمیں سیپریٹ کرنا ہے اور میل کو ایک ہپتے کا ملٹی وائٹیمن کا کرس کرانا ہے ہمیں وہ ہونے کے بعد پیرنگ یعنی واپس ایک کیج کے اندر چھوڑ دینا ہے میل اور فیمیل کو اور تین سے چار دن ہمیں کنٹینیو مورنگ کا پاورڈر دینے ہیں ہمیں برڈ کو اپنے اس سے برڈ جو ہے فاسٹ ہیٹ پر آئے گا اور میٹنگ بھی سٹارٹ کر دے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمیٹ کے اندر ضرور بتائیے اگر یہ ویڈیو آپ کو کچھ پسند آیا ہوگا یا پھر کوئی کنفیزن ہوگی تو کمیٹ ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجئے اور چینل پر آپ نئے ہوں گے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بہت ہی جلد ہمارے ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے والے ہیں بہت ساری لوگ ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور آگے میں بہت سارے نیو ویڈیو کے برڈ اگر اپنے سیٹ اپ پر لانے والا ہوں کون کون سے ویڈیو کے مجھے برڈ اپنے سیٹ اپ پر لانے ہیں وہ بھی آپ کمیٹ کے اندر ضرور بتائیے موسیقی 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 موسیقی